ندیم شہزاد صاحب سلاب سے متاثرین ہیں ان سے ملاقات بھی کی ٹینٹ میں بھی گئے دیکھا بھی اور انہیں بتایا کہ دادو کے علاقہ بہت زیادہ اس وقت ڈامیج ہے اور وہاں سے بھی لوگوں کو اس وقت جو ہے ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے ان کو امداد کی بھی وہاں پر شدی ضرورت ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیے گا ہاں جی نازیہ بالکل چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب جو ہے اس وقت سلاب زدہ جتنے بھی علاقے ان کو انہوں نے جا کر زمینی اور فضائی دورہ کیا ہے وہاں پر جا کر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھا ہے اور اس سے سب سے بڑی یہ کہ آرمی چیف کے عوام کے اندر موجود ہونا یہ ایک حوصلہ فضائی تھی عوام کی بھی اور جوانوں کی بھی جو اس وقت اس آپریشن کے اندر آرمی کے جتنے بھی جوان آفیسرز کام کر رہے ہیں اور اس تمام طرح صورتیال پر جو ہمیں اس وقت چیلنجز درپیش ہیں یہ عالمی سطح پر ایک معاملہ ہے جس پر چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس سے جو پوری دنیا سے جو امداد کا ایک معاملہ ہے وہ بھی کسی حد تک ہوگا آگے چل کر ہمیں خود بھی اس سے نپڑنا ہے ان معاملات کو دیکھنا ہے کس طرح جب چل چل چونکہ عالمی دنیا کے اندر سے موسمی جو تبدیلی ہے جس کے اثرات جو ہے اس وقت اس سے افیکٹیڈ پاکستان بھی ہے اور یہی چ چیزیں آگے چل کر دیگر ممالک بھی اس کے افیکٹڈ ہو سکتے ہیں چونکہ درجہ حرارت جو بڑھانے والے ممالکیں وہاں پر اس کا رییکٹ بھی آ رہا ہے اور اس وقت جو سلاف سے متاثر ہمارے پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ون تھرڈ ایریے کے اندر اس پانی ہے اور آرمی کی جتنے بھی اس وقت جوان ہیں وہ وہاں پر انداد کرتے ہیں اور ہمیشہ جب بھی ملک پر کوئی ایسا وقت آئے ایسے ڈیزاسترز آئے تو اس وقت ہماری آرمی فورسز نوصلہ فواج تمام جو ہیں وہ گراؤنڈ پر ہمیں نظر آئی عوام کے اندر نظر آئی اور آرمی چیف نے بھی اسی آہ زمن میں جو ہیں وہاں کے دورے بھی کیے ہیں جس میں نصیر آباد کا سواد کا ابولوچستان کا سندھ کے دادو کا علاقہ جو خاص طور پر وہ بہت زیادہ افیکٹڈ تھا اس حوالے سے بھی یہاں پر جو صورتحال ہے وہاں پر فارمیشن کے تھرو دیکھیں کیمپ جو خیمے وہ تقسیم کیے گئے پھر جتنے آرمی میڈیکل کیمپ لگائے گئے تھ ان کا دور آرمی چیف نے کیا اور اس حوالے سے مزید ان کو یعنی بڑھانے کی جو ہے تجویز بھی دیئے اور اس حوالے سے اب دیکھیں دوسری جانب جو خیمہ بستیاں آباد کی گئی ہیں ان پر بھی آرمی چیف کی جانب سے کہنا تھا کہ ان کو انچے بلند مقام پر انچے جگہوں پر انہیں نصب کیا جائے تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں اب ایک جانب تو ان کے جو متاثری نے ان کے گھر جو ہے وہ فلٹ کے اندر ڈوب چکے ہیں دوسری جانب انہیں بھوک اور فلاس کا سام تیسری جانب ان کے میڈیکل کے ایشیوز آ رہے ہیں جن میں سکین ڈیزیزز ہیں بچوں کے اندر ڈائریہز ہیں دیگر ایسی بیماریاں ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے جیتنی بھی آرمی کی میڈیکل یونٹ وہ وہ پہنچ چکی ہے پھر انفرسٹریکچرز کے حوالے سے ان ایچے ہائی ویز روڈ اس سے وہ بلوکی جس میں ہماری ترسلات جو روکی میں ہے ایکسپورٹ روکی میں ہے کئی اربوں ڈالرز کجو اسی سے آتا ہے وہ اسی روڈ اس وقت آپ دیکھیں کراچی سے دس دس دن میں جو ہیں پہنچارے مال جو ایکسپورٹ ہونے مال وہ راستے میں خراب ہو رہا ہے یہ بھی ہمارے معاشی طور پر نقصان ہے اس حوالے سے آرمی کا جو ان ایچے کا جو محکمہ ہے وہ روڈوں کی بحالی پلوں کی بحالی کے جہاں پر ہنگامی طور پر پلوں کی تعمیر کی جاری ہے تاکہ راستے بحالوں مین ہائی ویز کو بحال رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی شہروں کے اندر جو پانی سے جو لوگ متاثر ہیں جا تک نہیں جا سکتے وہاں پر آرمی کے ہیلی کی جو سرویسز ہیں ہیلی کیپٹرز وہاں مدد کر رہے ہیں ریسکیو کا عملہ وہاں پر مدد کرتا ہوا جتنی بھی بورٹس ہیں لائپ بورٹ کے ذریعے ان کی مدد کی جا رہی ہے جن جن ایریاز تک ایک عام بندے کا ایک سماجی جو تنظیمیں ان کے ایکسز نہیں ہیں وہاں پر پاک آرمی کے جوان وہاں موجود ہیں اور باقیدہ طور پر پروفیشنل وہ ہماری جو فورسز ہیں اور اسی چیز کو اب آپ دیکھیں کہ سراہ جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر بھی کہ ہماری فوج اور ہماری قوم ایک پلیٹ فارم پر ایک پیچ پر ہے جس کے بارے میں وزیراعظم پاکستان کا بھی کہنا تھا کہ قوم جو ہے اسے اس ٹرم یکجہتی کی ضرورت ہے اور ایک ہو کر جب ہم اس اتنے بڑے ڈیزاسٹرز کا ہم سامنا اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہوں گے اور یہ وہ صورتحالے جو اس وقت بنی اور آرمی چیز نے مزید اس کی بہتری کے لیے جو اقداماتیں فوری طور پر اقامات دیئے گئے جہاں جہاں نفری کی اور جوانوں کی ضرورتی فورسز کی وہاں مزید طلب کر لی گئی ہے کیمپوں کو مزید بڑھایا جا رہا ہے میڈیکل کو مزید بڑھایا جا رہا ہے جہاں جہاں تک ریسکیو پہنچنے کی دشوار گئے ہیں میڈیکل کیمپس میں انہوں نے جو ہے بلکل گئے اور وہاں پہ بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی بچوں سے ملاقاتیں کی اور ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر وبائی امراض دیکھیں پھیل چکے اور وہاں پر ہماری قیادتیں مسئلہ فواج کی قیادت ہو یا ہماری حکومتی وزیراعظم ہوں یا وزیراعالہ ہوں ان کا عوام کے اندر جاننا ہی ایک بہت بڑا حوصل ہے عوام کا کہ مشکل وقت کے اندر مشکل کس گھڑی کے اندر پاک فوج سمیج جتنے ہمارے وزیراعظم کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دورے مسلسل سیلاب کی تباہ کاریاں جہاں جہاں آئیں وہاں دورے کر رہے ہیں وہاں عوام کے اندر پہنچ رہے ہیں ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں جو گھروں سے ب گھر ہو چکے اسی طرح آرمی چیف کا بھی جو ہے بلکل اپنے اپنے مطابق جو ہے جن کو آہ ملے گا ان کو فنڈز ان کو ان کو ملیں گے ہر سکو بے کو ایکولی ملیں گے اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی آہ کہا کہ سب جو ہے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کا جو ہے آہ خیال رکھا جائے گا اور اس پیشلی آپ یہ دیکھیں کہ بین ازرین انکن سپورٹ جو ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں تک جو ہے پیسہ وہ پہنچ رہا ہے جہاں جو اس وقت آہ سلاب سے افیکٹڈ ہے بلکل ساست چیف آفارمی سراف آپ کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ گلیشیرز کے جو پگل رہے ہیں تیزی سے ان سے جو ہے کانے والی صورتیال اب موجودہ صورتیال کو تو چلو کنٹرول کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں اس کا سامنا رہے گا گلیشیرز کی تیزی سے جو پگل رہے ہیں وہ پانی کا جو پہاؤں جو دیمز کے دیمز زیادہ سے زیادہ بنانے کی ضرورت ہے اب اس حوالے سے دیکھیں کہ پالسیز تو ضرور بن رہی ہیں اور اس پر کام بھی چل رہے ہیں لیکن ہمیں یہاں ریزیروائرز بنانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چل جائیں امریکہ کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ نیو یارک اس کا پورا پانی کے اندر اس کے اطراف میں پانی ہے جتنے اس کی ساتھ باروز کے اندر لیکن ان کی باروز میں ہر باروز میں ریزیروائرز رکھیں کہ پانی کے اندر اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹرز آ جائے تو وہ فوری طور پر اسے ہم نقصانات سے بچا جا سکے آج ہمارے یہاں پر معام جیل کے درمیان سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس چیز کا بھی آپ نے نشاندہ ہی کی کہ وہ فاصلہ مٹ چکا ہے دونوں جیلیں مل چکی ہیں دونوں جیلیں مل چکی ہیں اور اب اس کے نقصانات اطراف کی جو عبادی ہیں ان پر آ رہے اور اس پر دیکھیں شگاب ڈالنے پڑ رہے ہیں مجبوراں اب ان لوگوں کو اس سے قبل ہمارے پاک فواج کے جو دستے وہاں پہنچ کر آگئی بھی کر رہے ہیں انہیں ریسکیو کر کے قبل از وقت بتایا جا رہا ہے لیکن کچھ شہری جو ہیں وہ ا اپنے جو مقام ہیں اپنے گھر ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں وہ اپنی مدد آپ کہتا ہے ضرور حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی جو کہ ہمارے شہری دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو یونیٹیڈ نیشن کے سیکرٹی جنرل تھے ان کی جانب سے بھی کہنا تھا کہ میں پاکستانی قوم کو کہ یہ کمیونٹی اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کیسے کرتے ہوئی ایک اموشن جنرل یعنی میرے جذبات ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک دوسرے کو خود ہی سپورٹ کا سیکرٹی جنرل آنٹونیو گواتریس جو آئے تشیولہ یہ پاکستان حکومت ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ خود مونٹرنگ کے لیے سیلاب کی جتنی تباہ کاریاں ہوئیں ان کو دیکھنے کے لیے وائے اور اس حوالے سے انہوں نے دورہ بھی کیا سندھ کا بلوچستان کا اور پھر انہوں نے باقیدہ طور پر وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے پریس کانف اور انہوں نے جو صورتحال دیکھی اور اس کی اکاسی اور پری دنیا کے آگے کی اور دنیا کو آگاہ کیا کہ پاکستان واقعی میری سوچ سے زیادہ یہاں پر تباہی ہے ان کی جانب سے ایک جو ابتدائی عداد و شمار بتایا جا رہے ہیں کہ ساڑھے تین کروڑ کے قریب جو افرادیں وہ مقاصر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے یہ تو ایک ابتدائی رپورٹ اس کے بعد ابھی تو کچھ ایسے ایریازیں جہاں تک پہنچ کر اس کا تغمینہ لگ ہے نہیں جا سکتا وہاں تک اب تک تو مقصد ہے پہنچنے کے ایکسیز ہی نہیں ہو پا رہی کہ پانی اتنا زیادہ ہے اس کے بعد جو بریجز فلٹ کے اندر بہ گئے ہیں جو سڑکے اس پر متاثر ہیں جو گھر چلے گئے جو فصلے چلی گئی ہیں اس وقت تو ہماری جتنی گندم کی جو شاٹیج ہے گندم کے پاسکوں کے گنام پانی میں ڈوب گئے جو سٹاک کے درونے سندھ کے اندر جہاں گندم سٹاک کی جاتی ہے وہ اس پر پانی کے اندر بہ گئی ہے یہ گندم یہ تمام ت سورتحال کے حوالے سے وہ بڑے افسردہ بھی تھے اور انہوں نے عالمی برادری کو کہا کہ اس وقت وہ اپنا کردار ادا کریں کہ پاکستان کا سادھ میں اور اس سورتحال کے اندر بہت زیادہ ہنگامی سورتہ لیکن انہوں نے اس کا بھی اندیا دیا کہ جو موسمیاتی فطرت کی جو تبدیلی ہے اور جو ممالک درجہ حرارت بڑھا رہے ہیں انہیں بھی اس چیز کا سامنا ہے آج پاکستان کو اگر اس کا سامنا ہے تو دیگر ممالک بھی زد میں آ سکتے ہیں وہ بھی اس سے دوچار ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں مل کر اس تمام سورتحال کو دیکھنا بھی ہے اور ان کی مدد بھی کرنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ایک تو جو ملکی سورتحال پر انہوں نے اپنی طور پر جو پوری دنیا کو پاکستان کے جو اصل حقائق زمینی حقائق سے آگاہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلت آرگنیزیشنز اور دیگر جو اس ایڈ پروگرام جو ہیں وہ بھی ہماری حکومتی کوششوں کے بدالت جو ان کے بھی دورے اب شروع ہو رہے ہیں اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پر اور کام شروع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مدد کی جائے جس میں خاص طور پر یہاں پر جو اب ایک خوراک کا معاملہ بنا سہت کے حوالے سے بہت بری صورتحال ہے ناظرین اس پر میں ایک بات مزید آگے کروں گا چل کے سہت کے حوالے سے کہ اندرونے سندھ کے اندر ایک جانت تو جہاں بات کی جاری ہے ڈائریہ اور دیگر جو جنرل بیماریاں ڈیزیزز ہیں جو اس پر بچوں میں ہیل چکی ہیں وہیں پر میں آپ کو ایک ایسے پوائنٹ کی طرف لے جاؤں گا جس پر میں چاہوں گا کہ وزیراعظم پاکستان اور ہماری حکومت اس پر خاص طور پر توجہ دی جائے کہ جو کینسرز کے مریض ہیں جو بچے خاص طور پر جو کینسرز کا علاج جن کا کراچی میں ہوا مختلف ہسپیٹلز میں اندرونے سندھ کے اور بلوچستان کے بہت زیادہ متاثرہ بچے ہیں چھوٹے معصوم بچے جن کا علاج ہوا یا زیرے علاج ہیں اس پر چونکہ سو کی ہزاروں کی تعداد میں بچہ آ رہا ہے کراچی میں جو کینسرز کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے وہاں پر وہ گیب انہیں چاہیے انویرمنٹ صاف چاہیے پانی صاف چاہیے ان بچوں کو ان کو اس سلاب کے اس صورتحال کے اندر نہ پانی صاف مل رہے ہیں نہ خوراک پراپر مل رہی ہے وہ ان کی بیماری دوبارہ سے ان کے اندر ریاکٹ کر رہی ہے وہ دوبارہ سے ان کے اندر جو جرسین ڈیڈ ہو چکے تھے وہ پھر ان کے اندر امیون سیسمن کا تباہ ہو رہا ہے اور دوبارہ سے جو تندرست بچے بھی تھے واپس آسپیٹلز میں آ چکے ہیں اور پھر وہ جب ایک دلگار ہیں وہ ان کے پر اتنے وسائل بھی نہیں ہیں پھر کراچی جیسے شہر میں آ کر علاج کروانا وہاں فٹ پاتوں پہ پڑے میں پناہ گھا کے اندر انہوں نے رائش لی بھی ہے اور اس علاج کے لیے یہ بہت کاسپلی علاج ہے اس میں روزانہ کی بنات پر پوری فیملی متاثر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی اس کے بھی ہزاروں بچے اس وقت متاثر دیکھیں کہ خاص طور پر سامپ کے کاٹنے کا بہت بڑے مسئلہ ہے وہاں پر سنیک بائٹس کی قلت ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے اتنی آویرنس نہیں ہے اور خاص طور پر تربیت کی تو واقعی ہی کے ایسے ڈیزارس کا سامنے کرنے کے لیے ہمارے یہاں دیکھیں سیول ڈیفینس کا ادارہ ہے جو کہ اس حوالے سے ٹرینڈ بھی کرتا ہے اب ہمیں یہاں پر نرسنگ سراف کی بھی قلت ہے اور پاکستان میں ویسے بھی قلت ہے اس کی اس حوالے سے ہمیں بہنگامی بنیادوں پر آنے والے وقت میں چونکہ اب یہ موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کے اثرات چلیں گے اب آگے بھی تو ہمیں اس سال اب جو معاملات تھے جسنا دوزار دس کے اندر جب فلڈ آیا تھا اس حوالے سے جو ہمارے نیروں کے بند انچے کیے گئے جہاں فاسدی بند بنائے گئے اس سال اب جو ڈیزارسز ہے اس نے ریکارڈ ایک پانی کا فلورا جس سے وہ تمام جو اقدامات تھے وہ ناکام ہو گئے اب اس سے بڑھ کر ہم اقدامات کرنے آویرنس کی ضرورتیں اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں اس میں خاص طور پر یہ بھی ہے کہ ایسی آبادیاں کچھ ہوئی ہیں کہ جو کہ نہروں کے ساتھ الاؤ نہیں ہوتا تجاوزات کے طور پر انہیں بنا لی پھر جو درخت کاٹے گئے آج دیکھیں وہ تمام نقصانات آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کا ہمارے محکمہ جنگلات ہم حکومت انوارمنٹ جو ڈپارٹے ہمیں آگاہ کرتا رہتا ہے کہ درختوں کو آپ نہ کاٹیں بلکہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں یہ وہ تمام تر چ چیزیں ہیں جو انوارمنٹ کو تبدیل کرتی ہیں دیکھیں ایک چیز آپ نے مرض کو تشخیص کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک تربیتی عمل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے کہ شہریوں کے اندر وہ اویرنس ہو اب جتنے بھی دیکھیں سب سے پہلے جو ریابلیٹیشن کے اندر معاملات ہیں اس میں ٹینٹ خیمے ان کو چاہیے 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 چونکہ گرمی کی شدت ہے پھر بارش بھی ہو رہی ہے اور اس گرمی کی شدت میں معصوم بچے گھروں سے وہ بے گھر ہو کر بیٹے میں پھر ضرور ضروریات زندگی کا سامان نہیں ہے ان کے پاس پھر اس سوالے سے وہاں پر ہنگامی طور پر دیکھیں کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کی ان سے وہ محروم ہے اس وقت تک اگر راشن دے تو ساتھ میں ان کو بلکل یہ کہ ان کو پکانے کے لیے بھی کچھ چیزیں دیں صاف پانی کی خاص طور پر جتنے بھی ہمارے دوست میں خود بھی بلوچستان لز بیلا کے میں وزٹ کرتا رہا ہوں ان حالیہ فلٹ کیس سورتحال کے اندر تو وہاں پر پانی کی قلت بہت زیادہ ہیں پانی جو ہے وہ جو پی رہے تو پانی بلکل اتنا ناکس پانی ہے کہ وہ تو آپ مو کو نہیں لگا سکتے اس صورتحال میں اب دیکھیں کہ فوری طور پر وہاں فلٹریشن پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے جو ہنگامی جو فلٹریشن پلانٹ لگتے ہیں اس وقت سے پاک افواج جو ہیں وہ کام کرتی بھی نظر بھی آ رہی ہے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے اب دیکھیں کراچی شہر کے اندر بھی جو امداد ہے لوگوں کا ایک جذبہ دیکھ کر یقین کریں کہ قابل دید جذبہ ہے ہماری قوم کے اندر یہ ضرور پاکستانیوں میں کہ وقت جب آ جاتا ہے تو تمام چیزوں کو بالہ تاکم رکھے ایک ہو جاتے ہیں اب کراچی شہر کے اندر بھی پاک آرمی کے جو ہیں کیمپ لگے میں اب وہاں ان کے تعاون سے یا زلہی سطح پر جتنے بھی کمیشنرز ہیں ان کے نمبرز ہنگامی نمبرز جاری کیے گئے ہیں وہ وہاں موجود ہیں ہر طرح کی ہیلپ کر رہے ہیں جو لوگ امداد لے کر جا رہے ہیں وہ ان سے رابطہ کر رہے ہیں زلہی انتظامیہ کے ساتھ اس وقت دیٹا جو ہے نا دیکھیں جی جتنے بھی ہمارے یہاں پر عبادی پولیو مہم جو چلیے اس کے ثروح ہمارے پر دیٹا تقریباً پاکستان کے علاقوں کا موجود ہے بے شک وہ دہی علاقے ہو یا شہری علاقے ہو مکمل دیٹا تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیو کے جو دیٹا منیجمنٹ ان کے پاس موجود ہے ان سے مدد دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتے ہیں ان علاقوں میں جیسے ہی پانی کا بہا فلو کم ہوتا ہے اس کے بعد ان کے کھانے پینکس ان کے گھروں کی تعمیر کا ایک معاملہ یہ تو ایک آ گیا شہری عبادیوں کا معاملہ لیکن اس وقت جو ملکی معیشت اور ملکی انفرسٹریکچر کا معاملہ ہے کہ جہاں پول جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں جہاں پر نہریں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں بند ٹوٹے میں کئی جگہوں پر پانی کی وجہ سے جو ہیں سڑکیں جو ہیں بلکل کئی کلومیٹر کی سڑکیں جو متاثر ہوئیں ہیں اور پانی ریلوے ٹریکس اس وقت جو وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں اس وقت ملک کا ایک عامد و رفت کا ایک ایسا ذریعہ جو سستہ ترین وہ بندے وہاں سے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جو کنٹینر سرویسز مالبردار گاڑیاں بند پڑی ہیں تو اس کے اثرات آپ دیکھیں ہماری معیشت پر جا رہے ہیں تو ایسی معاشی برہان اور ایسی برہان کے اندر ہمیں نکلنے کے لیے ہمیں یہاں پر جو ہے جیسے وزیراعظم شباز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان اتحاد اور تنظیم جو قائد عظم محمد علی جنہ کے سنیری اصول ہیں ان پر ہمیں چلنا ہوگا اور یہ وقت ہے اس وقت ان اصولوں کو اپنانے کا اور ایک دوسرے کے احساس کا اور وہ احساس ناظرین ہمیں یہ کہہ سکتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص یا کمی نہیں چھوڑ رہا جس کے پاس دیکھیں گھروں میں کپڑے تھے انہوں نے کپڑے پہنچا دیئے جس کے پاس راشن تھا انہوں نے راشن پہنچایا جن کے پاس کوئی پیسہ تو انہوں نے پیسہ پہنچایا جن کے پاس ادوائیات تو انہوں نے ادوائیات پہنچایا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں ہمارے جو اس طرح کے جو امداد دینے والے جو صاحب حیثیت مخیر عزرات ہیں وہ ابھی ہم تو یہ کہیں گے کہ ابھی بھول نہ جائیں کیونکہ آگے بھی situation جو ہے مدد جاری رکھنی ہے اور یہ ہم عالمی برادری کو بھی یہ کہیں گے کہ صرف اور صرف ابھی کا وقت نہیں بلکہ ان کو یقینا ان کو help کرنی ہوگی انفرسٹرکچر کو دوبارہ develop کرنے بلکہ عالمی فوڈ کے جو world فوڈ کے جو United Nation کا ادارہ ہے وہ بھی یہاں پہنچ رہا ہے وہ دیکھنے جو آگے غزائی قلت آنی ہے چونکہ ہماری فصل ربی کی فصل تو اس طرح دیکھیں متاثر ہے بلکل بہنکہ اس پر وزیراعالہ سندھ مرادری شاہ کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم نومبر اکتوبر تک یعنی کہ یہ دو چار چھے مہینوں کے اندر ہم اس کو آنے والے وقت کے اندر اس کو کبر کریں گے لیکن لگتا نہیں ہے چونکہ اتنا زمینوں میں پانی آ چکا ہے اتنا ہمارے جو بیج متاثر ہوا ہے ہمارے جو گدام میں وہ متاثر ہو چکے ہیں یقین کریں ہمیں تو یہاں تک اس کی کچھ فوٹیجز آئی ہیں کہ جو گداموں میں گندم پڑی تھے نا جی وہ گرین ہو گئی ہے جی 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 کتنا پانی نے اس کو ڈیمیج کر دی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے غزائی قلت کا بہت بڑا آگے چل کر سامنے ہے ہیلتھ کا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشنز کا یہاں دوروں کی اشش ضرورتیں یو ایس ایٹ پرام کے تھرو بھی یہاں پر باقی یہ تمام تر چیزیں جس پر جی 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 جس پر انفرادی طور پر بھی کام ہو رہے ہیں اور حکومتی سطح پر بھی کام ہو رہے ہیں اتنے نقصانات یعنی بہت کم کہیں ہوئے جو پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے لیکن پھر بھی ہماری قوم کو اور ہماری حکومت کو اس وقت ہم کہتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اس لمحے میں بھی انہوں نے حوصلے لگے ہیں یا دریاؤں کے ساتھ کے لگے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں نے جب گھر تعمیر کیے تو انہوں نے اس ایس او پیس پر عمل درامت کیا انچے برائے ان کی برتیاں ڈال کے کوئی آٹھ فیٹ دس فیٹ اونچا رکھا انہوں نے اندازہ ہے کہ یہاں پانی بھی آ سکتا ہے وہ گھر تو محفوظ رہے اب جن کی استداء نہیں تھی وہ اتنے اس کا برتیاں اس کو اونچا نہیں کر پائے وہ گھر فلٹ کے اندر ڈوبے میں یا کسی نے یہ دیکھا کہ بھئی اس سیری میں ہمیں اونچی جگہ پر گھر بنانا چاہیے جس طرح ہم ایک شہر کے اندر جب گھر بناتے تو اس کا ایک ہائٹ کا ایک مدرزر رکھتے ہیں انہی حالات میں چونکہ انہوں نے گزارنی ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے تو انہیں دریائی علاقے یا منچر جی لے دیکھیں وہ کبھی بھی اب ہو سکتی ہیں جیسے سمندری ہم کراچی کے اندر آباد ہیں تو ہمیں سمندری توفان کا کبھی بھی خطرہ رہتا ہے اللہ نہ کرے لیکن ایک فلٹ کبھی بھی ایسا ڈیزاستر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا پھر اس میں کچھ ایریاز قدرتی ٹیلے ہوتے ہیں گاؤں دیاتوں میں انچائی کے ایریاز ہیں ان پر بھی گھر بنے وہ محفوظ ہیں اب پھر لوگوں نے وہاں پر جا کر پناہ لے لیے کہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے اپنا کو بچایا وہ سیفٹی ان کی رہی ہے پھر اس کو لائپ بورٹ کے ذریعے ان کو جو ریسکیو کیا جا رہا ہے ان تو کچھ لوگ وہاں سے نہیں بھی آ رہے ان کو کوشش کی جاری ہے کہ آپ آجوں کہ نہیں ہم یہی ٹھیک ہے کہ پھر ان کو وہاں تک جو ہیں ان کو چیزیں پوچھائی جا رہی ہیں کھانے پینے کیشیہ اصل ایشو اسی وہ یہ آپ کے بتایا نا جو لوگ اپنا پلیس چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بہت ہمبل رہ کر کچھ مسئلہ یہ جو ہمارا کلچرل سسٹم ہے کہ ہمارے ساتھ خواتین موجود ہیں یا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں اور خواتین کی ہی ہم حصل میں ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ایک ٹرڈیشنل طریقہ ایک کلچر جو چل رہا ہے ان کی ثقافت ہے ان کو وہ مد نظر رکھ رہے ہیں ابھی بھی تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہرڈل رہتا ہے لیکن ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عام حالات میں بھی تقریباً آٹھ بیمار بچوں میں سے دو بچے بچ پاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت پہ ہسپٹل کب جانا ہے یا عورت اگر حمل سے ہے تو اس کو کب جانا ہے وہ چیز انڈسٹینڈ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے اور یہ ایک دن دو دن یا ایک مہینہ دو مہینے کا کام نہیں ہے یہ مسلسل ایفورٹ آپ کو کرنی ہے آبادکاریوں کا سلسلہ جو ہوتا ہے 1947 میں جو لوگ آئے تھے وہ آج تک ان کی نسلے آبادکاریوں کی طرف ہیں تو یہ ایک جنریشن تو جنریشن کام ہمیں کرنا ہے ان کی جنریشن کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی بہتری کس چیز میں ہے اگر وہ چلے بھی آ بھی جائیں گے اپنے آپ کو سیف کر لیں گے تو پھر زمین بھی سیف ہو جائے گی لیکن جب تک اپنے آپ کو سیف نہیں کریں گے تو کیسے آگے زمین سیف کر سکیں گے ناظرین سوال سے یہ بھی میں واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر عام روٹین کے اندر بھی آپ کا وہاں تک گاڑیاں عام گاڑیاں نہیں جا سکتی عام روٹین میں جب ایسی صورت آلو فلڈ کے اور اس میں بغیر ہیلیکپٹر کے یا فوج کے ایوییشن کے بغیر جو ہے ممکن ہی نہیں ہے وہ آپریشنز ہمیں نظر نہیں آ رہے سوال جہاں پر ہماری پاک آف واج اور مسئلہ فوج کام کر رہی ہیں وہ بلکل پسے پردہ ہے اور بہت ہی ڈیپ جگہوں تک جہاں ہمارے اتنی مشکلات کے اندر جا رہے ہیں جو کہ انتہائی مشکل اور رسک کے اوپر ان لوگوں کو جو ہے ہماری افواج کے ہمارے جوان اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے اپنے شہروں کی اور پاکستانیوں کی جانوں اپنا بہت ہی مضبط کردار ادا کر سکتے ہیں چونکہ ان کے بھی ایک تو ان کے جو جذبات ہم سمجھتے ہیں ہماری نظبط وہ زیادہ پاکستان سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ اپنے ملک سے اور ہم سب بھی وہ رابطے میں بہت زیادہ حال پوچھتے رہتے ہیں انہیں وہاں یہ چاہیے کہ چونکہ اب وہ بھی پرام آورسیس پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو ان کے جو تعلقات اپنے اپنے گاؤں دیاتوں میں اپنے زلوں میں ہیں وہاں کی فورٹیجز وہاں کے لوگوں کا ویر کریں جو پاکستانی ہیں یا دیگر جو وہاں پر ادارے ہیں ویل فیرز کے انہیں آگا کریں والے جو دنیا کی انجیوزیں ان کی توجہ بھی مبزول کروائیں پاکستان کی طرف کہ یہ حقائق ہیں جو ہمارے پاس اس کی فورٹیجز آ رہی ہیں جو ان کے اپنے سورسز بھی ہر رکھے چونکہ پاکستان میں کسی نیکسی گاؤں دیہات زلے میں ان کی رہش ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا وہ کام وہاں کر سکتے ہیں اور ابھی بھی آورسیس پاکستانی باہر بینون ملک کے اندر جو ہمارے رابطیں امریکہ کے اندر کینیڈا یوکی کے اندر وہاں وہ کام کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ کانٹریز بھی اس وقت جو ہیں وہ بھی جو ہے امداد جو بھیج رہی ہیں بلکل بھیج رہی ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس وقت صرف اصف امداد ہی نہیں بلکہ بعد میں انفرسٹرکچر کے لیے بھی ہم مدد کریں اور خاص طور پر ہمارے جو مسلم مالک میں یو ای کی طرف سے اور سعودی عرب کی طرف سے بھی جو امداد آ رہی ہے خاص طور پر ان کی سینٹر کمانڈ جو وہ رابطے ہوئے انہوں نے جو ہمارے چیف آورمی سٹاف سے رابطہ کر کر تمام صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد سے وہاں سے اندادی سامان کو فوری طور پر بلا تاخیر جو ہے پاکستان بیجنے شروع کر دیا ہے اور اس پورے آپریشن کو وہاں بیٹھ کر امریکہ میں چونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے دیکھیں جی جی پی ایس سسٹم ہے گلوبل تمام چیزیں گراؤن پر دیکھی جا سکتے ہیں کہاں کہ آج کوئی بھی چیز ڈکی چھپی بھی نہیں ہے جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کیا ہے تو اس حوالے سے پوری دنیا آگا ہے پاکستان کی صورتحال سے تمام کے اس وقت جو گوگل جی پی ایس وہ پاکستان کے اوپر ہے اور وہ تمام ایریاز جتنا متاثر ایریاز ہے وہ سامنے ہے